پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلیس ارشد ندیم نے تبلیغی مرکز رائی ورنڈ میں نماز فجر ادا کی علماء سے خطوصی دعا کروائی تبلیغی جماعت کے اکابرین نے ارشد ندیم کو مبارک بات دی پھول نگر میں اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ ناشتہ بھی کیا ارشد ندیم کا کافلہ میاچنلو کی جانب روا دوا چیچہ وطنی بائی پاس پر شہریوں نے شاندار استقبال کیا ارشد ندیم کو ہار پہنایا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں فضا پاکستان آن زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھے چالیس سال بار پاکستان کے لئے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے فخر پاکستان ارشد ندیم کا شاندار استقبال رنوے پر تیارے کو وارٹر کینن سلیوٹ پیش کیا گیا بینڈز نے دھونے بکھے کر سما باندیا عوام کا جمعی غفیر قوم ہیرو کی جھلک دیکھنے امڈ آیا شایقین نے ارشد ندیم کو کندو پر اٹھا لیا ارشد ندیم نے ڈبل دیکھر بس میں سوار ہوکر لاہور ائرپورٹ کا چکر لگایا لاہور ائرپورٹ کے آہاتے میں والد نے ارشد ندیم کو گلے لگا لیا ارشد ندیم کا ماتھے کو بہت سا بھی دیا لاہور ائرپورٹ ارشد ندیم جنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا قوم کی دعاوں سے اللہ نے عصد دی جیورن سٹار ارشد ندیم کا سپورٹ کرنے پر کوچز اور سپورٹس بورٹ سے زہر تشکر سیاست نے آنے کے امکانات کو مسترد کر دیا میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکسانی قوم کا اور ان کے ساتھ پاکسانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دکھا جائے تو اس کے پیچھے میری بہت زاری محنت ہے میرے کوہ صاحب کی سمانکھال بیٹ صاحب صدر آسف علی زرداری نے ارشد ندیم کو حلال انتیاس سے نوازنے کا اعلام کر دیا یومی آزادی کی مناسبت سے جاری ٹکٹ پر بھی ارشد ندیم کی تصویر چھپ گئی میہ چننو کا ہسپتال ارشد ندیم کے نام سے منصوب تراشی پریس کلپ کا ارشد ندیم کو لایف میمبرشپ دینے کا اعلام ارشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ارشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اگر وسائل نہ بھی ہوں آپ کے اندر جذبہ ہے لگن ہے دھن ہے اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں ارشد ندیم نے پاکستانی پرچم سر بلند کر دیا ثابت کر دیا وسائل نہ ہونے کے باوجود ملک کا نام روشن کیا جو سکتا ہے وفاقی وزیر حسن اقبال کی قومی ہیرو کو مبارک بات آج کروڑوں پاکستانیوں کے سر پخر سے بلند ہیں ساد رفیق کا بھی گول میڈلسٹ کو خیراج تحسین رانہ مشہود نے ارشد ندیم کے پاکستان سپورٹس کا سفیر قرار دے دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش آئی آئی شندگر روڈ، ٹاور، صدر، ایمی جنر روڈ، شارع فیصل گلستانی جہور اور گلشن اقبال میں باطل برس پڑے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی ہلکی بارش اور بونگا باندی کا سلسلہ جاری بیشر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا لاہر کی مختلف علاقوں میں محصلہ دھار بارش، گلبر، کلمہ چوک، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، شرع اور مزہ میں بادل برس پڑے نشیبی علاقے زیر آب آگئے سیال پورٹ میں بارش کے بعد گلیاں اور چڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں ٹرافیک کی روانی متاثر بارش سے اسلامباد میں جل دھل ایک ہو گیا اسطور میں بارشوں کے طرح لینڈ سلائڈنگ سے لاپتا ہونے والے ایک بچے کی لاش مل گئی بچے کی تلاش جاری سلاپ اور لینڈ سلائڈنگ سے گلگت بلتستان میں فصلوں اور درختوں کو شدید نقصان پہنچا اقلیتی برادری نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا تعمیر وطن میں بھرپور حصہ ڈال رہی ہے حکومت اقلیتی برادری کے فلاح و بہبود کے حوالے سے امنی اقدامات کر رہی ہے صدر اور وزیر آزم کا اقلیتوں کی قومی دن پر پہہاں قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتی برادری کا حصہ نقابل فراموش ہے اقلیتوں کے حقوق اور ان کی ازادی آئین اور اسلام کے این مطابق مقدس ہے اقلیتی برادری اس سماج کا نگزیر اور اہم ترین حصہ ہے آئی اس پی آر کا پیغام تراشی کے علاقے گلشن اقبال میں ڈاکو نے مزاہمت پر گولی مار کر شہری کو زخمی کر دیا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا ناغنچورنگی پر ملزمان دکان کے تعلے توڑ کر نقبی اور موبائل فان سمیت دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے یاسین ملک کا بھارتی اداری کی جانب سے سزائی موت کی درخواست پر خود دلائل دینے کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ نے یاسین ملک کو اپنی کیس کی خود پیروی کرنے کی اجازت دی دی بھارتی سپریم کورٹ نے سماعت پچیس سپتمبر تک ملتوی کر دی اسرائیل نے ہان یونس میں بڑی کاروائی کے لیے اہلکاروں کو الارڈ جاری کر دیا بے گناہ فلسطینیوں کے قتل آم پر دنیا بھر میں احتجاج مانچسٹر میں ریلی نکالی گئے تلویب میں یہودیوں کا مظاہرہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ اردن میں اسرائیلی سپارت خانے کے باہر بھی احتجاج بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک ایک اور مطالبہ منوانے میں کامیاب عوامی لیگ کے حامی چیف جسٹس سپریم کورٹ اوبیت اللہ حسن نے پانچ جج سمیت اخدے سے استیفہ دی دیا سینئے جج جسٹس سید رفعت احمد کو چیف جسٹس تائینات کر دیا گیا عوامی لیگ کے حامیوں اور فوجی میں تصادم پانچ حلقہ زخمی عوامی لیگ کے حامیوں نے آرمی کی گاڑی نظر آتش کر دی حسینہ واجد کو دوبارہ ملک میں لانے کا مطالبہ مظاہرین نے ڈھاکہ سے کھلیانہ جانے والی ہائیوے کو بھی بلوک کر دیا صوفی بزرگ حضرت بھاوتین ذکریہ ملتانی کے ارز کی تین گزہ تقریبات کا آغاز ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت سجادہ نشین دربار آلیہ شاہ محمد قریشی کی صاحب ذات زہن قریشی نے دربار کو غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا چادری چرہانی اور منت مرادی مانگنے کا سلسلہ جاری جشنی آزادی کے سلسلے میں لاہو میں آزادی میراتھون کائنے کا مسلہ دھار بارش کے باوجود دھائی ہزار مرد اور خواتین ایتلیٹس نے شرکت کی مرد ایتلیٹ کا ٹریک بارہ کلومیٹر اور خواتین کا تین کلومیٹر پر محیط تھا وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے امریکی کونسی جرنل نے بھی تقریب میں شرکت کی جشنی آزادی قریب آتے ہی گلیوں اور کوچوں میں سبز پرچموں کی بہار شہریوں کا جوش و خروش بڑھ گیا مارکٹوں میں سبز حلالی پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور عرائشی اشیاء کی خرید و فروخت بڑھ گئی لاہو میں آزادی کے ہیرو کو خراج حقیدت پیش کرنے کے لیے مسافری کا مقابلہ فنکاروں نے رنگوں کی مدد سے سوہمی دھرتی کی شان بیان کی نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تک سینکیے گئے